ہلو دوستو اس آفیس ٹائپ میں بہت سیر آپ کو بہت دوستا عگت ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پی سی ای لیپ ٹاپ ہے تو آپ کیسے فری میں میکٹو سافٹ آفیس کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں اس کو آپ کیسے اس کا لائٹسٹ ورزن کیسے آپ فری میں یوز کر سکتے ہیں جی دوستو آپ کو ضرور نہیں ہے کہ آپ اسٹال کریں آپ آن لائن بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو آپ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک سیل کھلا ہے اور یہاں پہ ایمس ورڈ بھی کھلا ہے تو یہ آپ کے 2019 کا لائٹسٹ ورزن ہے اس کے ایکارڈنگ آپ کو یہاں پہ اس کے سارے فیچر سے دیکھنے کو مل جائیں گے تو آج کسی ویڈیو میں یہی بات کریں گے کہ کیسے آپ اس کو فری میں یوز کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں کیا آپ کو کرنا ہے تو سمپلی آپ کو اس ویب سائٹ پہ جانا ہوگا مائیکروسافٹ آفیس پروڈکٹ میں اس کا لنک ویڈیو کی ڈیسکسن دے دوں گا آپ پہ کلک کر کے آپ رائٹسٹ یہاں پہ پہنچ جائیں گے سمپلی یہاں پہ آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ آپ کو اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے سمپلی آپ کو اپنا جی میل آئی ڈی ڈالنا ہے اور یہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا یہاں پہ کوئی بھی بہت پرسانی کی بات نہیں ہے اس وقت نیچے آپ کو یہاں پہ بٹن مل جاتی ہے usefree at office.com بینگ کلنڈر, excel, flow تو یہاں پہ آپ کی جیتنے uses کرنے والے product ہیں ان کو use کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ powerpoint کو use کرنا چاہتے ہیں تو powerpoint کو بھی یہاں سے آپ use کر سکتے ہیں اس وقت یہاں پہ open ہو چکا ہے سمپلی یہاں پہ new brand جو presentation اس پہ کلک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ادر وائز یہاں پریسیٹس پہلے سے بنائے بنائے مل رہے ہیں تو یہاں more theme پہ کلک کر کے آپ کو بہت ساری theme مل دیئے اس طرح excel میں اگر آپ first time یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو بھی بہت سارے یہاں سے features دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہاں سے excel سے آپ چاہتے ہیں تو switch کر سکتے ہیں دوسرے program میں تو یہاں سے powerpoint, notepad اس کا اپ یہ سب مل دائے تو یہ اگر یہاں back ہوں گے تب آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا excel کے اور بھی یہاں پہ template تو اس پہ کلک کر کے آپ کوئی بھی template کو آپ free میں use کر سکتے ہیں اور صرف use ہی نہیں کر سکتے آپ اس کو کسی کے ساتھ share بھی کر سکتے ہیں for example اگر آپ یہاں پہ کوئی project کام کر رہے ہیں اس پہ اب ایک microsoft office کی ایک work sheet کو open کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کی microsoft office کا یہ جو workbook ہے یہاں پہ open ہو چک ہوگا ہے workbook 2 ہے تو اس کو آپ چاہتے ہیں یہاں پہ اس کو change کر سکتے ہیں جو name دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں otherwise یہاں سے file پہ جائیے گا file میں جانے کے بعد یہاں سے آپ کو مل جاتا ہے share کا option share پہ click کر کے آپ اس کو embed کر سکتے ہیں یا share with people پہ click کر کے آپ اس کو share کر سکتے ہیں کسی کو آپ email کر سکتے ہیں یہ آپ کی workbook جو ہے یہ اس کو share کر سکتے ہیں اسی طرح get a link link بنا کے آپ ایک ہی ساتھ اس پہ کئی لوگ کام کر سکتے ہیں اس excel book پہ تو یہاں سے اس کے link بنا سکتے ہیں اور اس طرح یہاں پہ only meep پہ click کر کے آپ اس کو صرف only meep رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر کسی کو صرف دکھانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ edit ہے اس کو view only کر سکتے ہیں اور اگر کسی کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ edit بھی کر سکتے ہیں اس پہ کام بھی کر سکے تو edit mode میں کر سکتے ہیں otherwise یہاں پہ close پہ click کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ excel, microsoft, word اور power pointer کو اس طرح سے آپ آسانی سے free میں use کر سکتے ہیں اور اس کو online آپ کسی کے ساتھ share بھی کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا latest version آپ کئی سے download کریں یا buy کریں تب ہی آپ اس پہ کام کریں گے اگر آپ کے پاس صرف net کا connection ہونا چاہیے اور آپ کے پاس کوئی اچھا سا browser ہونا چاہیے جس کی اس کیلئے تھوڑی سی بڑی ہو جہاں پہ آپ آسانی سے کام کر سکتے ہیں یا آپ tablet mode میں بھی آسانی سے free میں کام کر سکتے ہیں otherwise آپ کے پاس PCI laptop ہے تو وہاں پہ بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو next video ہماری Microsoft Office اس excel پہ ہوگی کی اس میں کیا کہ آپ کو new features مننے والا ہے 2019 میں اور اس کو کیسے use کرنا ہے features اور جتنے بھی اس میں new new updates کیے گئے ہیں تو next video کا انتظار کیے تو ملتے ہیں next video میں کس سے دوسرے topic کے ساتھ تب تک کیلئے دیجئے Thank you for watching Take care Bye bye